میں ہوں کامران شاہد اسلامباد میں بیسیکلی جو گونج ہے سیاسی وہ یہ ہے کہ مائنس کون اور ایک طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر پوری آپلیشن چڑھی ہوئی ہے لندن سے لے کے اسلامباد تک کہ ان کو فارق کیا جائے ان ہاؤس چینج لائی جائے جہاں تک کہا ایسر اقبال نے کہ پی ٹی آئی کے اندر تین وزراجوہروں نے شہروانیاں تیار کر لی ہیں جبکہ دوسری طرف گورنمنٹ جو ہے وہ اس تذیب اگری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بتاتی ہوئی بیان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مریم نواز مائنس ہونے جا رہی ہیں مسلم اگنون کی سیاست سے ہمارے ساتھ موجودہ فاقی کابینہ کے سب سے باخبر وزیر جو عمران خان صاحب کے بہت کلوز بھی ہیں اور ویسے بھی سیاست میں بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں انفرمیشنز ہوتی ہیں ان کے پاس فاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشیر صاحب موجود ہیں شیخ صاحب بہت بوم ویلکم اگرچہ عوام جو ہے آپ کو بہت مس کر رہے ہیں ایک زمانے میں آپ جب آپوزیشن میں تھے بڑا بے باق حق و صدا کر پر مبنی تذیعہ کرتے تھے حکومت کی ایسی تحسی کر دیتے تھے اور لوگوں میں آپ بہت پاپلر تھے اس لحاظ سے لیکن آبیسلی اب آپ وزیر آپ کی مجبوری ہے ہم آپ سے نہ بزدار صاحب پہ اس تذیعے کی توقع رکھتے ہیں نہ عمران خان صاحب پہ نہ ان کی پرفارمنس کے اوپر لیکن یہ مائنس کے اوپر آجیں ذرا عمران خان کی سیاسی زندگی کو خطرہ ہے شباز شریف صاحب یا ان کی پارٹی سے کوئی خطرہ نہیں ہے نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست ختم ہے ان کے بچے بچونگڑے سیاست میں آئیں یا رہیں لیکن ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کسی نے کہا ہے کہ تین وزیروں نے اچکنے سوائی ہیں وہاں میٹری کوئی نہیں کرتا عمران خان کے علاوہ تین کیا ایک بھی کوئی نہیں سلوا سکتا پی ٹی آئی کا نام عمران خان ہے اور عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی کے عمران خان کا نام پرائم نسٹر ہے اور یہ سوچنا کہ وہاں کوئی اتنی کوئی سوچ رکھنے آلا آدمی ہے مجھے تو دور دور تک کوئی بندہ ایسا نظر ہی نہیں آتا جو عمران خان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے ہماری وہ بات تھوڑی بہت سن لیتا ہے اس کی مہربانی ہے کیونکہ ہم ایک ووٹ کے لیڈر ہیں اور جو بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی اس میں میں نہیں کوئی دیکھتا کوئی آدمی ایسا ہے کہ اچکنس سلوائے بیٹھ ہیں اب یہ ایسی باتیں ایسا نقبال نہیں کرے گا تو کون کرے گا ایسی باتیں دیکھیں یہی لوگ کریں گے کیونکہ مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی تو جملے بازی کرنی ہے یہ جملے بازی کی سیاست ہو رہی ہے نہ کوئی مائنس ہو رہا ہے نہ عمران خان کہیں جا رہا ہے نیا سال چڑھے گا عمران خان آپ دیکھیں گے دولت کے نیب یہاں تک آ جائے گی اتنے پیسے آ رہے ہیں باہر سے اتنے پیسے پری بارگین کے آ رہے ہیں کہ لوگ کون کر رہے ہیں پری بارگین شیخ صاحب ابھی تک تو ایک ٹکا واپس نہیں آیا حکومت جتری بندوں کو بھی قید کر لیا نیب نے ایک پائی وصول نہیں ہوئی ابھی تک ابھی تو پری بارگین کی باتیں شروع ہی ہیں نیب آسف زرداری کے پانچ کی پانچ پارٹیاں جو اس کے ساتھ کیسز میں ہیں وہ پری بارگین میں داخل ہو گئی ہیں جنوری فروری تک مارچ تک یہ پری بارگین مکمل ہو جائے گی زہر ہے نیب والے سو مانگتے ہیں ادھر سے وہ دس کہتے ہیں نائب والے اسی پہ آتے ہیں وہ بیس پہ آتے ہیں سو اس طرح سلسلہ چل رہے ہیں اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ایک دو مہینے لگیں گے لیکن پری بارگین پہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بہت سارا پیسہ آ رہا ہے اور سینکڑوں بلینز آ رہے ہیں شیخ صاحب میری آپ سے بات نہیں ہو سکی پہلے جب یہ نواز شریف صاحب گئے لیکن میں آپ سے ضرور جانا چاہوں گا یہ ویسے ہوا کیا یہ عمران خان صاحب سے بالا بالا کام ہو گیا یا یہ بس بس ہو گیا یہ یہ اس طرح ہونا تھا کس طرح میں تھا نواز شریف بس ہو گیا یہ اچھا بس ہو گیا اچھا نواز شریف دیکھیں نواز شریف جو ہے بزنس مین ہے میں شباز شریف کو میں نے این آرو مانگتے دیکھا تھا لیکن جب میں عمران خان سے ملتا تھا اور اس سے بات کرتا تھا تو مجھے کامل یقین تھا کہ یہ این آرو کسی قیمت پہ نہیں ہوگا کیونکہ عمران خان نے تو یہاں تک کہہ دیا یہ غداری ہوگی لیکن انہوں نے صحت کا ایسا ڈراما رچایا کہ خود عمران خان کا اپنا ڈاکٹر جو ہے اس نے تشویشناک حالت ڈکلئر کر رہی تو اس مردے کو لاہور میں ایک نیا مردہ نہیں چاہتے تھے لوگ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے بعد ایک پنجاب میں بھی نیا سیاسی خاندان یا شہید خاندان ہو جائے تو انہوں نے باہر بھیجنا ہی بہتر سمجھا آپ سارے پشتا رہے ہیں آپ پشتانے کا کیا فیدہ لیکن جن لوگوں نے اس کو باہر جانے کے لیے ووٹ دی ان سولہ ووٹروں میں میں بھی شامل تھا اور میں پہلے ہی چاہتا ہوں کہ ان کو بھیج دیں اور سکھی حکومت کریں سکھی حکومت کریں لوگوں کو ڈلیور کریں مہنگائی کے خلاف کام کریں بے روزگاری کے خلاف کام کریں گورنس بہتر کریں اور لوگوں کے دل جیتے ہیں ان کو تو ان کے حال پہ چھوڑ دیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں یہ کوئی تھریٹ نہیں رہ گئے آپ دیکھیں گے پچاس پچاس سو سو لوگ یہ دمال ڈالیں گے پچاس سو پچھلے پندرہ مہینے میں سارے لاہور میں ایک ٹائر نہیں جلا جی سترہ مہینے لگا لے جب ان کو سزائیں ہوئی کوئی ٹائر نہیں جلا ان کا ریاکشن کیا ہے یہ انہوں نے کل اپیل کی سارے کینڈیڈیٹ ہی کھڑے تھے پریس کلبوں کے آگے سارے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے کوئی ایک لیڈر باہر نہیں نکلا جو جلوس لے کے باہر نکلے یہ پریس کلبوں کے آگے فوٹو سیشن کر رہے تھے شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف تھریٹ نہیں ہے آپ کو یاد ہے 99 میں نواز شریف ختم ہو گئے تھے پھر تھریٹ بن کے آئے تو نواز شریف کیسے تھریٹ نہیں ہے وہ تو تھریٹ کبھی بن سکتا ہے خواہ مریم نواز کی شکل میں بن جائے دیکھیں پارٹیوں کو زندہ رہنا چاہیے اگر مخالف مر جائیں تو پارٹیاں ہمارا بھی اس ملک میں سیاسی ڈھنکا ہو میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک دن مستویٰ قریشی میں منسٹر انفرمیشن تھا اور میرے پاس یہ بھی تھی فلم کیا کہتے ہیں کلچر بھی تھی تو آیا اس نے کہا کہ میں 69 فلموں میں تھا جب مستویٰ قریشی جو ہے وہ نے کہا کہ جب سلطان رائی کے ساتھ میں 69 فلموں میں تھا جس دن وہ گجران والا میں مارا گیا اس کے بعد مجھے چاہے کہ اشتاروں میں آنا پڑا کوئی ایک فلم اس کی نہیں لگی کوئی ایک فلم پردہ سکرین پر نہیں آئے سو یہ جتنے سلطان رائی ہیں رہنے چاہیے کوئی فرق نہیں بڑھتا یہ ببکیں مارے یہ میڈیا میڈیا کھیلیں لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں میں ان کی سیاست نہیں دیکھ رہا ایک نیا شعور پیدا ہو جائے کتلبہ یونینے نئے اجتجاج کرے نئی تحریکیں نکلے نئے اپنے حق کے لیے لوگ ڈیمانڈ کریں ورنہ میں تو ان کو کہیں شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں لاہور میں لوگ پروٹیسٹ نہیں کیے وہ تو بات ٹھیک کہ آپ کہہ رہے ہیں نون لیک کے لوگوں کا مزاج پروٹیسٹ کرنا نہیں وہ پیپلز پارٹی کا ہوا کرتا تھا لیکن آپ کو یہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ جتنی پاپلیرٹی نواز شریف کی ہوئی ہے اکامہ پہ نکالے جانے کے بعد جس طرح ان کو جیل میں ڈالا گیا جس طرح وہ بیمار اور جس طرح وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے واپس آئے تو ان کی پاپلیرٹی بھڑ گی آج اگر الیکشن ہو تو لوگ کہتے ہیں پنجاب میں سویپ کریں گے نواز شریف بزدار صاحب تو سویپ نہیں کریں گے بزدار صاحب کی قیادت میں آپ دیکھنے پہ کوئی پر دیکھیں بزدار نے الیکشن نہیں لڑنا ہے الیکشن عمران خان نے لڑنا ہے بزدار جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑے گا ہی نہ لڑوا سکتا ہے الیکشن عمران خان نے لڑنا ہے اور وہ لڑے گا اس ملک میں اعتصاب اور چوروں کے خلاف بڑی آواز ہے اور وہ آواز متاثر ہوئی ہے نواز شریف کے باہر جانے پہ لندن تک اس کے گھر کے باہر مظاہرہ ہو رہا ہے اس سے بڑا مظاہرہ ہو رہا جو اس کے حق میں یہاں سے شباز شریف گروپ کے بارہ آدمی گئے ہیں اب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا اس پارٹی کی حالت بھی تین گروپ بن رہے ہیں ایک شباز شریف گروپ ہے ایک مریم گروپ ہے ایک عباسی صاحب ہے شاہد خاکان عباسی تین گروپ مارکیٹ میں ہے کون سا گروپ جو ہے وہ آگے ہوتا ہے اور آگے قیادت کرتا ہے یہ دو تین سالوں میں پتہ لگ جائے گا تو آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف ختم ہو چکا ہے سیاسی لحاظ سے مریم نواز ختم ہو چکی ہے پی ایم ایلن ختم ہو چکی ہے آپ کا یہ دعوی ہے میں ریکارڈ کے لیے پوچھ رہا ہوں دیکھیں سیاست میں تو وہ زندہ رہیں گے سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی سیہ نہیں رہے گی لیکن وہ گورنمنٹ کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے اگر ہم اپنا کام ٹھیک طرح سے کریں اور لوگوں کے کاموں پہ پورے اتریں لوگوں کے میار پہ پورے اتریں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کو پانچ سال کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے سر آپ لوگوں کے میار پہ پورا اتریں ابھی تک جو مہنگائی کا عالم ہے آپ خود بھی ایک دن کمپلینٹ کر رہے تھے آپ کا میں ایک انٹریو سن رہا تھا آپ کے وزراء جو ہے کمپلینٹ کرتے ہیں وہ خود پروٹیسٹ کرتے ہیں آپ سے کنٹرول ہی کچھ نہیں ہو رہا کوئی اکنومک ٹیم ہر قابین ہر چینج میں شفل ہو جاتی ہے پنجاب میں پوری بیروکریسی اچھار پچھار ہو جاتی ہے اس کے بعد کوئی ریزال نہیں نکل رہا پرفارمنس ٹھیک ہے آپ کی دیکھیں ہم نے تو یہ جو کہتے ہیں آپ کے بیروکریسی اتنی چینج ہوئی ہے آپ ہی نے کہا کہ وہاں کام تو بیروکریسی نہیں کرنا ہوتا ہے ایک نیپ سے ڈری ہوئی بیروکریسی جو ہے جب وہ کام نہیں کرتی تو لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں اب جو صورتحال ہے وہ عمران خان برائے راست پنجاب کو دیکھ رہے ہیں برائے راست مہنگائی کو دیکھ رہے ہیں برائے راست ان حالات کو دیکھ رہے ہیں تو اس بات کی توکے ہے کہ بہتری کے حالات پیدا ہوں گے اور میں ویسی نہیں کہہ رہا کہ جنوری فروری سے انشاءاللہ تعالی ہماری پوزیشن بہتر ہو جائے گی شیخ صاحب اب آپ جیسے وزیر ہے بڑے اہم منسٹری کے آپ کی ایک وین ہے جس کو لے کے بیروکریٹ نیچے کا افسر جو آپ کا چلتا ہے ویجن تو ہونی چاہیے نا کیادت کے پاس تو آپ جیسا وزیر جتنا سینئر وزیر سیاستدان آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب ایک کیادت کے پاس ویجن ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ریکارڈ پہ دیکھیں میں آن ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھو جس آدمی نے ڈیلیور کرنا ہے اس کا نام ہے عمران خان اگر عمران خان اب اس ملک کا سب سے بڑا ایشو بن گیا بزدار اب بزدار جو ہے وہ پہلی دفعہ چائز ہے عمران خان کی اب وہ عمران خان جو ہے دلن وہ جو پی امن بھائے اس کو وہ پسند ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے میں کون ہوتا ہوں جو کہوں کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہا ڈیلیور کرنا کامیاب ہونا اور ناکام ہونا بزدار کا نہیں ہے عمران خان کا ہے کیونکہ عمران خان براہ راست اس سے فرنٹ فٹ پہ اس کے ساتھ کھڑا ہے جب وہ کھڑا ہے تو اس کی اچھی تصب باتیں اور اس کی غلط باتیں دونوں کا ذمہ دار ہے اور جہاں تک بیروکریسی ڈپینڈ کرتی ہے بیروکریسی الحمدللہ جہاں ہمیں ضرورت ہے جہاں کوئی سٹرانگ بندہ ہے اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے جہاں ایسی ڈھیلے ڈالے سے لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں تعاون نہیں کر رہی اور اس کے نتائج جو ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ پورا ایک بیری بیڑا تبدیل کر دیا گیا ہے چھٹا بیری بیڑا تبدیل کر دیا ہے بیروکریسی کا آپ تو سنا کوئی جائنٹ کمیشن کیا ہوتا ہے جو اسسٹنٹ کمیشنر ہوتے ہیں وہ بھی بدل دیئے ہیں سو اس کا دیکھیں ابھی تو دو شیار دنوں ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے بہتر نتیجہ نکلے گا شیخ صاحب پنجاب کے حلال اتنی اچھی ہوں تو پرائیم منسٹر جن کو اتنے پروپلنز پڑھے ہیں وفاق میں وہ جو ہر ہفتے آئیتیں اندر پنجاب میں معاملہ سمالے کے لیے اس کا مطلب معاملہ ٹھیک نہیں ہے اس کو پنجاب میں آنا چاہیے ہمارا بیس ہے پی ٹی آئی کا بیس ہے پنجاب پنجاب میں مسئلہ ہے اسلام آباد میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک فضل الرمان تھا وہ چلا گیا اپنا سا موں دے کر جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا ہے اب مرکز میں کیا ہے اس کا وہ ایسی روز میٹنگز کرے اور روز میں سمجھتا ہوں اس کو بیٹھنا ہی پنجاب میں چاہیے جا کے میری یہ خواہش ہے اور میری یہ سوچ ہے کہ عمران خان کو ہفتے میں دو دن پنجاب میں بیٹھنا چاہیے شیخ صاحب بہت سے لوگ سمجھتے کہ آپ واقعاً ویل ویشن ہیں پرائیم منسٹر کے لیکن آپ نے بھی کبھی اس مدے میں بیعث نہیں کی کہ پنجاب میں کیا در چینج ہو سکتی ہے بینگ ای ویل ویشن آف پرائیم منسٹر نہیں میں نے نہیں کی کیونکہ میرے دیکھیں میں سلفش ہوں اس مسئلے میں ہم پنڈی میں ہم نے اس سے دو یونیو ایک یونیورسٹی لی ہے سکس روڈ کی تین کالج لی ہیں رنگ روڈ لے رہے ہیں اسے نالا لی لے رہے ہیں جو ہمارے کام ہیں وہ ہو رہے ہیں جن کے نہیں ہو رہے وہ جا کے اس سے لڑیں ہمارے تو سارے کام ہو رہے ہیں جی ہمارے ساتھ تو وہ ٹھیک ہے ہمیں نالا لی چاہیے رنگ روڈ چاہیے ہسپٹل چاہیے خیابان میں دڑا دڑ شروع ہے ایک یونیورسٹی میں نو سو پچاسی بچیاں داخل ہو گئی ہیں اس سال میں تین مہینے میں ہمیں دوسری یونیورسٹی مل گئی ہے آئیٹی یونیورسٹی پہ ہم کام کر رہے ہیں راول پنڈی ایک ایسا شہر ہوگا جس میں چار یونیورسٹیاں ہوں گی تو بلے بلے ہے بھئی سر یہ بتا دیجئے کہ زرداری صاحب مردار ہیں وہ جا کے مردار اچھا زرداری صاحب کا فیوچر کیا ہے شیخ صاحب ان کو بھی بھیج رہے ہیں تاکہ آسانی سے حکومت کریں ابھی آپ نے کہہ دیا نا آسانی سے حکومت کریں نواز شریف کے جانے کے بعد آرام سے میں تو چھے مہینے سے کہہ رہا ہوں اس کو بھی جانے دو دیکھیں جب میں نے یہ کہا کہ جانے دو نواز شریف کو یہ سارا محول میرے خلاف تھا دیکھیں چلا گیا کیا روز کتنے دن ٹی وی وہاں سے چلائے گا جی کتنے دن ہسپٹل بدلے گا کتنے دن شباز شریف ہیٹ بدلے گا اور کوٹ بدلے گا کتنے دن وہ ڈراما بازی کرے گا کہ یہ نہ ہو کہیں وہاں کوئی بڑا ڈراما ہی لگا لے کیونکہ مجھے اس کی فکر لگی رہتی ہے جب بھی لندن گیا اس نے کوئی نہ کوئی دیش 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 کاروائی ڈالی ہے کیونکہ مجھے ڈر ہے جس طرح کہ وہ ہر روز کوٹ بدل رہا ہے اور ہر روز ہیٹ بدل رہا ہے اور یہ تاثر دے رہا ہے کہ ہم جناب علی میں گیم چینجر یہاں آگے ہم جناب علی بابا تم جہاں بھی جاؤ جہاں بھی آو مڑ کے مڑ کے آپ نے اسی تنخواہ پہ یہ دیکھیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا اب اس پارٹی کا لازم و ملزوم ہے شباز شریف اس پارٹی کو اس وقت ہیڈ کرنے جا رہے ہیں جتنے بندے وہاں گئے ہیں وہ شباز شریف کے تھے شباز شریف کے بندے تھے جو لندن گئے ہیں تو سر شباز شریف تو پھر کنٹرول کر رہے ہیں اور سنہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب آگئے ہیں بڑی کوئی کنٹرول نہیں کریں اچھا پہلے دن سے ہی قریب ہے پہلے دن سے قریب ہے میری بھی ان سے ایک دو ملاقاتیں ہوئی ہیں کیسا پائے آپ نے یہ صحیح طرح ملہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے تو صحیح ملتے ہیں سارے اچھا اچھا تو یہ تو پھر یہ جو آ 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 کہ مجھے کچھ کہو کہ مجھے کہے لگنے کا شوق ہے پنجابی میں کہتا ہے نا منو آنکھوں منو آنکھے لگن دا شوق ہے سو یہ پارٹی آنکھے لگن والی ہے اس کو میسج مل جائے گا اور بلکہ پیپس پارٹی بھی ووٹ دے گی جی پیپس پارٹی بھی ووٹ دے گی بلاول تو کہہ رہا ہم اس طرح نہیں آئیں گے آپ پہلے میں ڈرافٹ بلیں بلاول تو پانی آتا ہے پانی جاتا ہے پانی پانی کرے گا وہ بلاول کا کیا ہے جن کا میٹر ہے وہ ٹھیک ہوگا شیخ صاحب اب کی عادت بلاول کے ہاتھ میں ہے اب آپ نے ان سے بات کرنی ہوگی اپوزیشن نیا پاکستان کا فیوچر وہ ہے تو پھر میرے ہاتھ میں ہی ہوئی نا اگر بلاول کے ہاتھ میں ہے تو میری مٹھی میں ہے کیسے کیسے تو پھر آپ کہیں کہ وہ کیا گانا ہے میری مٹھی میں کیا ہے وہ کون سا انڈین گانا ہے آپ کو تو گانے بڑے یاد ہیں نہیں شیخ صاحب لیکن آپ کی مٹھی میں کس طرح ہے بلاول آپ کی مٹھی میں کس طرح ہے بھائی لوگ بڑا عجیب امپریشن لیں گے اس بات سے بھر میں نے آپ کو کہہ دیا آپ کو ووٹ دے گا جس جگہ کو ووٹ دے گا باقی تقریریں شکرینیں اس نے کرنی ہے ابھی اس کی عمر ہے تقریریں کرنے کی تو تقریروں اور تصویروں کی میں نے تو اس کو ٹرین بھی دی تھی ساری گندی کر دی ٹرین واپس کرتے ہوئے سلیم آنڈی والا نے کہا مجھے بل بھیجو ٹھیک رہا کے صاف کر کے میں نے کہا نہیں یار چھوڑ دے بلاول نے گان ڈالا کوئی بات نہیں یعنی بلاول بھٹو کو آپ نے سو خون ماف کیے میں اتنی محبت ہے اتنا سلوک ہے آپ کا ان سے دیکھیں مجھے پتہ ہے نا آخری بار تو اس نے میری ماننی ہے پتہ کہ میں اس کو غلط مشہرہ نہیں دوں گا شیخ صاحب ویسے بھی آپ ان کے سیاسی انکل ہیں کیونکہ آپ ان کی والدہ کے حریف تھے تو یہ بات بھی تو ہے نا یہ تو بڑا پرانا تعلق ہے آپ لوگوں کا آپس میں جو مرضی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو جو جلن ہو رہی ہے وہ میں محسوس کر رہا ہوں شیخ صاحب اچھا یہ بتا ہے نہیں نہیں میں تو بڑا خوش ہوں آپ سے کسی کا گھر بستا دیکھ نہیں سکتے آپ کسی کا گھر بستا نہیں آپ دیکھ سکتے اچھا ٹھیک ہے نہیں نہیں مبارک ہو جلنہ میں کہتا ہوں آپ گھر بسائے اسی طرح بسائے لیکن میں آپ سے یہ مجھے جلن جو ہو رہی ہے شیخ صاحب وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک زمانہ تھا ہمارے پروگراموں میں آتے تھے مجھے پتہ ہے اچھا ایک زمانہ تھا ہمارے پروگراموں میں آتے تھے خدا نہ خاص تھا نواز شریف صاحب نے بزدار کو لگایا ہوتا نا آپ نے لطیفہ سنا سنا کے ہمارا پورا پروگرام اٹھا دینا تھا اب تو آپ جیسے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے جو ہورا لیکن آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے اس لیے بزدار پہ سب کی سوئی اٹکی ہوئی ہے اس لیے بیماروں پہ سب کی سوئی اٹکی ہوئی ہے آج آکے الیکشن کمیشن ہے آج آکے آپ کے پاس بلاول ہے آج آکے آپ کے پاس بیمار ہے شیخ صاحب مرچ مسالہ تو بہت ہے کھانے پینے کی اشیاء جو اس ملک میں بڑی ہیں آپ کے دور حکومت میں آپ کا اپنا ادارہ شباریات کہہ رہا ہے اٹھار اٹھارہ فیصد لوگ روٹی کو ترس رہے ٹیماتر کو ترس رہے یہ اور بات ہے دیکھیں میں ٹیماتر پہ تو نہ لگاتا اور اس ٹیماتر بڑے ٹیماتر پہ ضرور سناتا مہنگائی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو ہے میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیبنٹ میں بیٹھا ہوں تو مہنگائی سے باخبر نہیں ہوں اور آپ یقین جانے کہ میں ہر کیبنٹ میں اس ایشو کو اٹھاتا ہوں میں کہوں گا تو عجیب بات لگے گی آپ دوسرے کسی منسٹر سے پوچھ لیں کہ میں غریب کی بات مہنگائی کی بات بے روزگاری کی بات اور گورنس کی بات کوئی کیبنٹ ایسی نہیں ہے جس میں نہیں اٹھاتا بلکہ باز کا میں اہد کر کے جاتا ہوں یار میں نے بہت شور ڈال دیا ہے کہ گندم مہنگی ہے بہت شور ڈال دیا ہے چینی کہ یہ شوگر مافیا ہے اور یہ کئی چیزیں میں کہہ چکا ہوں اور لیکن اس کے باوجود جب ڈسکشن شروع ہوتی ہے میں رہ نہیں سکتا کہ یہ پیدا کیے ہیں ان کو ہمیں شکنجے میں لانا ہوگا اور عمران خان کو لانا ہوگا جب تک عمران خان ان کو شکنجے میں نہیں لائے گا یہ شکنجے میں نہیں آئیں گے پرائیر منسٹر جو ہے ان سے آپ ملتے رہتے ہیں شیخ صاحب تو سب سے بڑی دو تین پروائیٹیز ان کی کیا ہوتی ہیں مطلب پریشانی کو کس چیز کیا ہے کون سے مسئلے جو وہ کرنا چاہ رہا تھے نہیں حل ہو پا رہے اس ملک کے لیے دیکھیں پہلے تو اکانومی سے اب وہ مطمئن ہے مہنگائی سے وہ پریشان ہے تقریبا ہر روز میٹنگ ہو رہی ہے مہنگائی سے وہ واقعی پریشان ہے عمران خان کہ اس سے یہ ٹھیک نہیں ہوا ابھی لیکن یہ اکانومی سے مطمئن آپ دیکھیں ایک چون روپے کا آج ڈالر ہے دس روپے کم ہو گیا ہے چونسٹھ پینسٹھ سے پینسٹھ سے ایک سو چون روپے کچھ پیسے پہ ہے سو دس روپے ڈالر کم ہوئے یہ اکانومی بہتر ہوئی ہے تو کم ہوئے اور جس طرح ورڈ بینک اور آئی ایم ایف اور ایشیا بینک اور سارے بینک جو ہیں یہ پاکستان کی سپورٹس میں کھڑے ہو گئے ہیں یہ کھڑے ہو گئے ہیں لیکن اس کے لیے مہنگائی کو قابو کرنا جو انفلیشن ہے اس کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے اور اس پر عمران خان کام کر رہا ہے لیکن شیخ صاحب لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک کی تاریخ میں اس آگ ڈار مفتا اسمائل ایک اچھے وزیر خزانہ آئے تھے اور جو حافظ شیخ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے دیکھیں اس آگ ڈار جیسا معذرت کے ساتھ ایک اسے آپ ایکانومیس تو نہیں کہہ سکتے منشی تھا شریف فیملی کا اس نے ساری ایکانومی کو تباہ کیا اور بھاگ کے بیٹھا ہے وہاں پہ کسی کوئی شرم کوئی بڑا ہے آئے اور فیس کرے کہ ہاں آؤ اور مجھے میں سمجھتا ہوں ان سے ہزار درجے بہتر خاکان اب آسی میرا مخالف ہے اس نے کم از کم فیس تو کیا یہ بھگوڑے سارے وہاں جا کے ہمیں نئے کوٹ ہر روز نیا کوٹ اور نیا ہیٹ پہن کے بتاتے ہیں ہمارے پیسوں کا ان کو نوچ کے ان سے اتارنے چاہیے وہاں پہ جا کے کوئی جائے اور ان کے کوٹ گلے سے پکڑ کے نوچ کے اتارے کہ یہ ہمارے پیسوں کے ہیٹ ہیں اور ہمارے پیسوں کے سارے کوٹ ہیں جو یہاں اور اب کیوں نہیں کہتے جی میں نے پاناما کا کیس لڑا کتنی مشکل سے ثابت کیا یہ ایون فیلڈ کا گھر ان کا ہے اب جب موت کے فرشتے جو ہیں وہ دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں تو اب وہاں اپنے گھر میں آ گئے ہیں کہ آ جی ہمارا ہے اب ثابت ہو گیا کہ ون ہائیڈ پارک ان کا تھا اب ثابت ہو گیا کہ ایون فیلڈ ان کی ہے اور ہم مر گئے جناب علیہ وہ وقار اور وہ ادنان ادنان کا تو کام ہی ہے ڈاکٹر کا روز دو سو پلیٹیں اوپر کرتا تھا دو سو نیچے کرتا تھا اور وہ وقار جتنے جھوٹے ڈاکومنٹ بنایا ریجسریوں بنائی ایک دن میں لندن میں بھی دسخط کر رہا اور ایک دن میں وہ سعودیہ میں بھی دسخط کر رہا ان لوگ دو تین لوگوں کو تو جیل میں ہونا چاہیے جس دن یہ آئیں تاکہ ان کی چھنڈ پریڈ ہو کانونی طریقے سے کہ بھئی تم قوم کو کیا بیچ رہے تھے اور تمہارا شعبہ کیا اور تم بیچ کیا رہے ہو تو ٹھیک ہوں گے آلات بھئی شیخ صاحب سے گفتو کو جاری ایک بریک لیتے ہیں شیخ صاحب آپ کے خیال میں کیونکہ وہ تو کہتے ہیں اصولوں میں کھڑا ہوں ہیں مجھے تو اطلاع چل رہی اچھا آپ کو اطلاع چل رہی ہے میں تو نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کہ آصف زرداری کے جو پانچ دوست ہیں دیکھیں آصف زرداری میں ایک صفت ہے کہ اس نے بانٹ کے کھایا ہے حرام کا مال اس نے لوٹ مار کا مال اپنے دوستوں میں بھی بانٹا ہے اس نے گروپ بنائے ہیں مختلف بانٹ کے کھانے والے نواز شریف نے اپنے خاندان اپنے بیٹوں اپنے دامادوں کے علاوہ کسی کو نہیں کھایا نہ کھانے دیا اور شباز شریف نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہے یہ گورنمنٹ میں آکے میں نے یہ جملہ بولنا شروع کیا اور اللہ کو میں نے جان دینی ہے شباز شریف زیادہ کرپٹ ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جتنا کرپٹ شباز شریف یہ میں نے ڈاکومنٹ دیکھتا ہوں میں بھی میرے نوٹس میں ہوتے ہیں میں شباز شریف کو نواز شریف کو شباز شریف سے کم کرپٹ دیکھتا ہوں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے شباز شریف انتہائی کرپٹ سیاستدان ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے 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 کیسز نکل رہے ہیں کہ لوگ انگوشتے بدندہ ہو جائیں گے کہ یہ کہتا تھا کہ اگر ٹیڈی پیسے کی کرپشن نکلے تو مجھے پتہ نہیں کون سے کون سے چوک میں لکشمی چوک میں فانسی لگا دینا یا گسیت نا سو ان کے کیسز سارے دیکھیں نا ایک کیس سے دوسرا کیس نکل رہا ہے دوسرے سے تیسرا کیس نکل رہا ہے سارے کیسز کے ثابت تو نہیں ہوا یہ سارے الزام ہیں شباز شریف پہ ثابت تو آسان نہیں ہوتا دیکھیں ثابت کیا ہوتا ہے جو ثابت ہوا ہے وہ بھی باہر چلا گیا ہے سزا یافتہ باہر چلا گیا ہے یہاں قیدی مر جاتے ہیں ہمیں فون کرواتے ہیں ماں مر گئی ہے ڈی سی کو کو ہم نے باہر جانا ہے ماں کے جنازے چیرہ دیکھنا ہے وہ بچارہ اپنی ماں کا چیرہ نہیں دیکھ سکتا ایسے لوگ ہیں جو ہمارے آگے روئے کہ ہماری عمر قید ہے سزا موت میں بدل دو ہمیں ماں کے جنازے کی شکل دیکھنے دو ہم نہیں ان کو باہر لاسکے کہ لوگوں نے کہا جی یہ تو بڑے مقاتل ہیں ان پر تو دو دو قتل گئے جنہوں نے ساری قوم کا معاشی قتل کیا وہ پر کر کے باہر چلے گئے اور ساری دنیا دیکھتی رہ گی اور وہ کہتے تھے ہم چلے جائے گی میں تو ویسی دل رکھنے کے لیے کہتا تھا جانے تو دفعہ کرو اچھی گورنمنٹ کریں ان سے جان چھٹے مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ واقعی یہ سارا ٹبر ہی چوروں کا ٹبر جا رہا ہے شیخ صاحب پریشر تھا پرائیم منسٹر پر ایک جیسا نہیں ہوتا ضروری نہیں تھا پرائیم منسٹر پریشر نہیں لیتا کوئی اور طریقہ ہوگا پرائیم منسٹر کے لیے یہی کافی ہے اس کے اپنے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی حالت تشویشناک ہے یہ کافی نہیں ہے پرائیم منسٹر کے لیے سر پھر تو سارے مریض آپ خود ہی کہہ رہے ہیں شیخ صاحب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ سارے مریض جو ہیں ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے نوازنی میں کوئی چھوڑا پھر آپ نے یہ تو انصاف کے خلاف ہوگا نا سر اگر آپ نے فیصلہ کی آپ کی گرمنٹ نے دیکھیں میں تو سیاست کے لیے چھوڑنا چاہتا تھا بیماری کے لیے انہوں نے چھوڑا ہے میں تو گڑی گڑی سیاست کے لیے اس کو چھوڑنا چاہتا تھا دفعہ بلا جانے دو ہم گورمنٹ بہتر چلائیں کیونکہ یہ نہیں چلنے دیں گے اور اب میں اسی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ اگر مجرم نواز شریف جا سکتا ہے تو ملزم آصف زرداری کو کیا تکلیف ہے کہ عدالتیں صرف پنجابی لوگوں کی زمانتیں لیں گی پنجاب میں آپ یہ تاثر دیں گے کہ یہ صوبائی سوچ جو ہے پنجاب کی سوچ کا مسئلہ ہے اور سندھیوں کو یہاں کچھ نہیں ملے گا اس کے بڑے برے اثرات پیدا ہوں گے شیخ صاحب کوٹ کے دیفنس میں میں کوٹ کے دیفنس میں میں ایک بات کہہ دوں چیف جسٹس نے کہا تھا آپ کی حکومتیں ان کو نکالا ہے ہمارا کوئی رول ہی ہم بسرے موڈیلٹیز تیہ کی تھی تو اب بھی کوٹ نہیں ہے اب تو ہم نے نہیں نکال رہے نا مریم کو اچھا آپ نہیں نکال رہے اب تو مریم کو ہم نہیں نکال رہے نا ہمارے پاس اب تو نہیں نکال رہے نا جب مریم کا کیس آئے گا تو میں نے کہا تھا نواز شریف کو باہر جانے کا ووٹ دوں گا مریم کو نہیں دوں گا کیوں وجہ مریم کیوں نہیں دے گی شیخ صاحب کیوں نہیں دیں گے وجہ بھائی تو کیا اس کو کہ اس کے دو بیٹے باپ کو دیکھ رہے ہیں اس آگڈار اس کو دیکھ رہا ہے اس کا ایک دماد اس کو دیکھ رہا ہے ایک اس کو کیا رشتے میں کہتے ہیں کہ حمزے کا بھائی جو ہے شہباز کا کیا نام ہے اس کا سلمان شہباز سلمان شہباز وہاں دیکھ رہا ہے اور اس آگڈار کی فیملی وہاں دیکھ رہی ہے ان کی ایک بیٹی وہاں مجود ہے وہ دیکھ رہی ہے ایک بیٹی مجود ہے دیکھنے کے لیے لیکن اس کا کوئی نام نہیں ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس پہ کیمرہ نہیں پڑتا سو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جس پہ کیمرہ پڑے اور اسے کوئی ٹویٹ دینا شروع کرے نا بڑے دن ہو گئے ٹویٹ سے ان کی پریکٹس ختم ہوئے ہوئے مریم نواز سے عمران خان صاحب کو انسیکیورٹی ہے سیاسی حریف سمجھتے ہیں ان کو پرو نیکس سیاسی حریف نیکس الیکشن میں دیکھیں عمران خان کا تو نہیں مجھے پتا لیکن ایک بات یہ تو ہے کہ مریم نے سیاسی طور پر گین کیا سیاسی طور پر مخالف زندہ رہنے چاہیے مریم نے گو نواز شریف کو تباہ و برباد کیا ہے یہ جہاں تک نواز شریف پہنچا ہے تھانکس ٹو مریم آؤ اگر یہ مریم نہ ہوتی اور وکی لیگ نہ چلتی اور اس طرح فوج سے ٹکریں نہ ہوتی اور اس طرح کے اپنے آپ کو یہ ڈان لیکس نہ ہوتی تو یہ صورتحال نہیں بنتی اور میرا سیاسی تجزیہ یہ ہے کہ نواز شریف کو یہاں پوچھانے میں بھی مریم نواز کا ہاتھ ہے آپ کے حال میں مریم نواز کے کوئی ریویو کے لیے بھی دیا وزارت داخلہ کی کمیٹی کے پاس تو آپ لوگ ان کو انڈورس نہیں کریں گے یہ بات ہے مجورٹی آف کابینہ یہی کہہ رہی ہے کہ مریم نواز کو نہیں جانے دینا یہ فیصلہ آپ لوگوں کا صحیح بات کہہ رہے ہیں میرا تو یہی فیصلہ ہے اور جب کیبنٹ میں آئے گا یہ ای سی ایل سے نکالنے کے لیے تو میں ووٹ نہیں دوں گا تو سر آپ لوگوں کا فیصلہ ایک ہوتا ہے پرائیم ایسٹر پھر بھی فیصلہ کر لے تو چانس تو یہ بھی ہے کہ پرائیم ایسٹر شاید پھر رحم آ جائے ان کو کہ نواز شریف صاحب سب سے کلوز اپری اس بیٹی سے ہے تو ان کو جانے دیا جائے وہاں پہ پھر آپ شک کریں گے ایڈا بھی بولا نہیں ہے ایڈا بھی چوچا نہیں ہے جدہ نا عمران خان ہے ہاں ایڈا بھی بولا نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ لیا اس کو آگے کا ہی بڑا دکھ ہے جو ہو گیا ہے دکھ کا اظہار کیسے کرتے ہیں آپ سے نواز شریف آگے ہی وہ لبریز بیٹھا ہوئے وہ کہہتے ہیں میڈیکل رپورٹ دیکھیں میں پڑ سکتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں مجھ سے کریں ہاں کیونکہ اس کو بڑا دکھ ہے کہ میڈیکل رپورٹ اس کو بھی گولی دے دی گئی ہے یہ بچہ تو نہیں ہے اس کو سمجھ جائے کہ یہ کیا چیزیں میڈر کرتی ہیں اور پی ٹی آئی کا ووٹر اعتصاب کا ووٹر ہے پی ٹی آئی کا ووٹر اعتصاب کی بنیاد پر ڈٹا ہوا ہے وہ کسی قیمت پر وہ چاہتا ہے طاقتور کمزور ہوں پی ٹی آئی کا ورکت چوروں ڈاکووں لٹیروں کو ریہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے بے شک لاشیں اٹھیں ان کی پی ٹی آئی میں اتنا ریاکشن ہے کہ آج مجھے آج لال اویلی سے نکلتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ دیکھنا یہ دوسری غلطی نہ کرنا شیخ صاحب میں نے کہا انہوں فون کرو نا وہ پی ٹی آئی کے لیڈر تھے میں کہا عمران خان نو فون کرو کہندہ اس نوی کرلانگے تو اس تانوسی دسن آئے ہیں میں کہا ٹھیک ہے کہ میں بتا دوں گا کہ پنڈی کے پی ٹی آئی کے لوگوں کی کیا رائے شیخ صاحب پھر ایک طرف آپ کہہ رہے کہ زرداری صاحب کو بھی جانے دیں تو عمران خان کا کیا رائے زرداری صاحب پہ ان پہ تو کچھ ثابت ہی نہیں ہوا ابھی تک وہ بھی جا سکتے علاج کے لیے باہر میں نے دیکھیں میری بات سنیں میں آصف زرداری کو باہر بھیجنے کا عامی ہوں پھر اچھا کیونکہ اس کا بڑا غلط میسج آ رہا ہے کہ ہم پنجابیوں کو باہر بھیج رہے ہیں اور سندھیوں کو یہاں بند کر رہے ہیں اور جن کی حالت واقعی خراب ہے آپ کسی دن سن لیں گے کہ آصف زرداری کی حالت زیادہ خراب ہو گئی یہ بھی خراب نہیں ہے جو دو سو پلیٹ سٹاک اکسچینج کی طرح جو سٹاک اکسچینج کی طرح دو سو پلیٹ اوپر جا رہے ہیں ڈاکٹر ادنان کے فون پہ ہی پلیٹیں اوپر ہوتی تھی اور فون پہ نیچے آج اتنے دنوں سے کسی نے پلیٹوں کی خبر سنی ہے مجھے بتائیں لیکن کہ دماغ کو خون پچانے والی شریعان ٹھاسی فیصد بند ہے نواز شریف صاحب کی آج ہی بتائیں ان کی پارٹی میں میں آپ کو ایک بات ارز کروں میں کسی اللہ تعالی اس کو صحیح دیں جب میں نواز شریف کے ساتھ تھا اس وقت بھی اس کو یہ بریاب بیماری تھی کہ شریعان جو ہے اس کی دماغ کو خون دینے والی کمزور تھی اچھا یا کم تھی بیس سال پہلے بھی اس کو یہی بیماری تھی اچھا میں اون اوت یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ بیس سال پہلے بھی جب سعودیہ میں اس کو سٹنڈ پڑے یا جہاں بھی پڑے جب وہ پرائیم نیسٹر تھا اس وقت بھی اس کو خون کی سپلائی کی لائن دماغ کی کم تھی اسی لیے مریم نے سارے یہ فیصلے کروائے تو شیخ صاحب پھر اب اینڈ کیا ہوا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آگے بڑے نالا ہے کہ نواز شریف کس طرح ہاتھ دکھا کے چلے گئے ریپورٹس ایسی دکھا کے تحریکین صاحب دوسری طرح آپ کہتے ہیں زرداری کو بھی چلے جانا چاہیے تو پرائیم نیسٹر کیا سوچ رہے ہیں زرداری تھریٹ نہیں ہے دیکھو مزاق آپ بلاول کا اٹھائیں گے تو بڑی نجاز قسم کی بات ہے یہ اچھی بات نہیں ہے ہم سمجھا لیں گے وہ ہمارے کہے میں ہیں تو تھوڑا اس کو بولنے دیں ذرا چہکنے دیں بل بل چہکے تو اچھی لگتی ہے اور آپ اس کا مزاق نہ زیادہ اڑائیں مزاق کے لیے آپ کے پاس فضل الرحمان کافی ہے ہم تو کوئی نہیں اڑا رہے ہیں مزاق آپ کرتے ہیں ان سے آپ کا ان کا مزاق ہے جناب ہمارا کیا مزاق ہے میرا مزاق ہے آپ کیوں جل رہے ہیں شیخ صاحب میرا ویٹو مائنڈی ایسا نہیں ہے بس کہ آپ سیاسی سوال کریں آپ ذاتی سوال کیوں کریں شیخ صاحب چھاکے پولیٹیشن لگے ہیں آج تو ایک دوہ پھر شیخ صاحب بات یہ ہے کہ چلے اللہ کرے آپ کی حمدردی بلاول صاحب کے لیے زرداری صاحب کے لیے رنگ لائے آپ پنجاب کے بہت بڑے پولیٹیشن ہیں آپ کی یہ ویجن ہے کہ صرف ایک پنجابی پولیٹیشن کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے بلکہ آپ چاہیں گے زرداری صاحب کے مل جائے یہ بڑی اچھی بات ہے اب اسے انصاف کا پہمانے کا کیا مزاق اڑتا ہے یہ دوسری بات ہے یہ لوگ سوچیں گے لیکن میں اس سے آگے جا رہا ہوں آپ کی گورنمنٹ کے انصاف کے پہمانے کا مزاق تب بھی اڑتا ہے جب مشرف صاحب کو تو کچھ ہوتا نہیں ہے سنگین غداری کیس کے اندر ان کا کچھ بھی نہیں ہو رہا اور پرائیم منسٹر نے کوئی انٹریسٹ نہیں لیا بلکہ پرائیم منسٹر نے ان کے وکیل کے ساتھ مل کے کہا کہ جناب ان کو فیصلے کو روک دیں تو مشرف صاحب کے لیے عمران خان صاحب کے کیا رائے ہیں دل سے چاہتے ہیں ان کو کہ کچھ نہ ہو ان کو میں اپنی رائے دیتا ہوں میں مشرف صاحب کے وہ غدار نہیں سمجھتا ان سب لوگوں نے ان سے حلف اٹھایا ہے یہ سارے نون کے وزیروں نے مشرف سے حلف اٹھایا ہے آصف زرداری نے اس سے حلف اٹھایا ہے سو غدار سے یہ حلف لیتے رہیں اور غدار سے یہ حلف لیتے رہیں وہ کرپٹ نہیں تھا غدار نہیں تھا باقی آپ اس پہ جو مرضی کہیں دو باتیں میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور ایک آرمی چیف کو جب آپ غدار کہیں گے تو یہ کس قسم کی زبان اور کس قسم کی آگے جو آپ عمران خان کے بارے میں لوگ زبان استعمال کر رہے ہیں خاص طور پر احسن اقبال اور بلاول صاحب جو بلاول اور احسن اقبال زبان استعمال کر رہے ہیں وہ بلکل غیر پارلیمانی ہیں پھر ان کے لیڈروں کو کسی نے کچھ کہا تو پھر یہ چیخیں ماریں گے سو دائرے میں رہا کے کھیلا جائے میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ نہ میں مشرف کو کرپ سمجھتا ہوں اور نہ میں مشرف کو غدار سمجھتا ہوں باقی کتائیاں اور کمیاں اور خامیاں ہر شخص میں ہوتی تو خصوصی عدالت کا فیصلہ جو بھی آئے حکومت ساتھ کھڑے ہوگی عدالت کے چاہے وہ خلاف آئے پرویمان شرف صاحب کے سترہ داری کو جمہوری حکومت عدالت کے آگے کیا کر سکتی ہے جمہوری عدالت کا فیصلہ ہے وہ ماننا ہوگا جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ ماننا ہوگا دیکھیں اب یہ سارے لوگوں کے چل چلاو کے وقت ہیں یہ پانچ عوروں کے میچ کھیل رہے ہیں پرانے سیاستدان اور پرانے حکمران جتنے ہیں سو آپ پرانے مردے اکھیڑنے جا رہے ہیں اور جو اصل صورتحالہ کے اس ملک کے مسائل کی اس پر مل کر کام نہیں کر رہے ہیں ضرورت اس کی بات کی ہے کہ آپ ان ایشیوز پر کام کریں اکانومی کو ٹھیک کریں مہنگائی کو کم کریں اس ملک میں بیروزگاری کے توفان کو قابو پائیں اپنے اداروں کو ٹھیک کریں ان چیزوں پر آپ کام نہیں کر رہے جو لوگ ویسی بچارے بستر مرک پر ہیں ان کے خلاف آپ اپنے زورے شیخ صاحب یہ جو اسلامباد میں دھرنا ہوا اس میں مولانا فضل الرمان ایک نیا پولیٹیکل فیکٹر بن کے نہیں اوپرے گئے ان کے دباؤ کی ویسے نواز صریف وغیرہ کو بھی آپ لوگوں نے شاید جانے دیا ایک نیا فیکٹر نہیں ہے پاپلیرٹی کا اور نظر آیا پولیٹیکل فورس ہے آپوزیشن کی کوئی دیکھیں ایک مکتبہ فکر کی تو وہ فورس ہے اس میں تو شک نہیں ہونا چاہیے اہل دیوبن کی اور وہ ایک فورس ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی گیارہ سیٹیں ہیں اگر یہ ڈبل ہو جائیں گی اس جلوس کی وجہ سے تو بائیس ہو جائیں گی ٹرپل ہو جائیں گی تو تیتیس ہو جائیں گی سوگ نہ بڑ جائیں گی تو ایک سو دس ہو جائیں گی حکومت نہیں بنا سکتے دیکھیں ان کے ساتھ جو پیپلز پارٹی نے ہاتھ کیا ہے اور جو نون نے ہاتھ کیا ہے فضل الرحمن نے دل پر لگائی ہوئی ہے وقت آئے گا تو وہ بات کریں گے کیونکہ فضل الرحمن جو ہے اصل میں عمران خان کا مخالف ہے اصل میں عمران خان کو اقتدار سے اتارنے کے لیے کبھی وہ کہتا ہے کہ میں مشرق اور مغرب ادھر سے سورج ادھر سے نکلے میں اسطیفہ لے کر لیے بغیر نہیں جاؤں گا پھر کیوں کہ اسطیفہ لیے بغیر کیوں کہ آجی اب کہہ رہا ہے دسمبر کا مہینہ بس آخری مہینہ کشتی ہیں ڈوب جائیں گی تو دسمبر بھی یہی ہیں ہم بھی یہی ہیں وقفے کے بعد واپس آتے ہیں شیگری شید بس ہمارے سے موجود رہیں گے اس گورنمنٹ کے مطلق پرسیپشن یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے ایکنومک ویجن ان کی ہے فورنل افیرز کی ویجن ان کی ہے سیکیورٹی کی ویجن ان کی ہے پرائیم سر صرف میٹنگز کرتے ہیں ٹویٹس کرتے ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں بس اصل گورنمنٹ ان کے پاس ہے ہی نہیں یہی پیپلز پارٹی کہتی ہے یہی باقی لوگوں کے درمیان تاثر ہے اس تاثر کو آپ کس طرح زائل کریں گے دیکھیں یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کی عظیم آرمی اور پاکستان کے وزیر آزم عمران خان دونوں کی لائن اور لیندھ ایک ہے دونوں کی سوچ ایک ہے دونوں کی اپروچ ایک ہے دونوں ملک کا فائدہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت مضبوط ہوں اور اس مرحلے پر جس طرح دونوں کا اکٹھ ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے یہ ملک کی خدمت اور عظیم فوج ہے عظیم جرنیل ہے کمر جعوید باجوا اور وہ مل کے چل رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر مودی کے ساتھ یہ چلنا چاہتے ہیں یہ لوگ مودی کو تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں یہ لوگ مودی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی شخص پاک فوج کے ساتھ مل کر چلنا چاہتا ہے اور چل رہا ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے بہت اچھی بات ہے اور عمران خان بہت شکریہ شیخ رشید صاحب ایسا موجود تھے آپ ان کی رائے سن رہے تھے ابھی ہمارے سامنے گورنمنٹ کی پرفارمنس کو لے کے گیلپ کا سروی موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ پچپن فیصد منسٹر جو ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی کے وہ بسکلی ناہل ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیخ رشید صاحب ان میں شمال ہے مجھے امید ہے شیخ رشید صاحب کا شمال ان میں پتالیس فیصد میں ہوگا جو ناہل نہیں ہے لیکن پچپن فیصد پرائم منسٹر کے ہیں اور شیخ رشید صاحب کی باتیں اپنی جگہ پر لیکن جو مہنگائی کا طفاہن ہے جو پنجاب کی گورننس ہے جو اور اتنے بڑے ویشوی اس کے پر پرائم منسٹر کی کریڈیبلٹی جو ہے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ عوام کی نظر میں ہے عوام کے سامنے اور عوام اتنے مطمئن نظر نہیں آتے یہ تو یہ پرسپیکٹیو دوسرا شیخ صاحب نے آج کے اس پروگرام میں جتنے لوگوں کو کرپٹ کہا میں ان سب کو دعوت دوں گا وہ انڈورسمنٹ نہیں ہے ہماری طرف سے کہ وہ لوگ کرپٹ ہیں یہ تو عدارت میں ثابت ہو تو چلے گا آپ جو زرداری صاحب ثابت نہیں ہو سکے شباش صریف صاحب ثابت نہیں ہو سکے وہ وقار کا نام لے دیا اسحاد ڈار کا نام لے دیا انہوں نے پتہ نہیں کس کس کا نام لے دیا یہ سب لوگ جو ہیں بیسیکلی یہ الزامات ہیں جو شیخ رشید صاحب نے لگائے ہیں اور ہم بطور چینل اور پروگرام اس کو انڈورس نہیں کرتے لیکن اور وہ اپنی راہا کر دینا چاہیا آکے کاؤنٹر جتے لوگوں کو مها للزام لنگے اس پرگرام میں وہ آکے دے سکتے ہیں ہمارا پلیٹفرم حاضر ہے ویلو آج کے پرگرام تھا اپنا بہت خیال رکھیں گا مجھے دیجئے کلتا کی جازت مجھے دنیا نیوز